اسلام علیکم جوشیلی ٹیپلرز امیدے بے تمام دوست خرید سے ہوں گے میرا نام حماد شکیل اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لیے جرمنی کا جوب سیکر ویزا لے کے آیا ہوں جو کہ نیو ورزن ہے اور اس ویزا کے اوپر نہ صرف آپ جرمنی موو ہو سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں جوب دھون سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور آگے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں بلکل اور اس کی ریکوائرمنٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ پڑے لکھے ہیں اگر آپ کے پر ڈگری ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اگر آپ کے پر ڈگری نہیں ہے آپ کے پر ڈپلوم ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو ضرور اندر تک دیکھئے ہوگی میں آپ لوگوں کو ساری ریٹیل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو آئیے آج کی دو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو لیکن پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور نوٹفکیشن بہن کرنے کے دوستو آج اس ویڈیو کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کو جرمنی اپرسیونٹی کارڈ ویڈیو یا پر شانسن کارڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ویڈیو پرانے جوب سیکر ویڈیو سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو پرانا جوب سیکر ویڈیو کیا ہوتا تھا کہ آپ جرمنی چھ مہینے کے لیے آ سکتے ہیں اس چھ مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ اپنا ویڈا جوب سیکر ویڈا کو جوب ویڈا پر کنورٹ کر کے یہاں پر رہ سکتے ہیں اب سب سے بڑی پرابلم اس ویڈا کے اندر کیا ہوتی تھی کہ آپ چھ مہینے کے اندر نہ کوئی پارٹ ٹائم جوب کر سکتے تھے نہ ہی آپ اس ویڈا کو ایکسٹینڈ کر سکتے تھے اور چھ مہینے کا ٹائم دوستو اگر میں آپس کی بات بلکل فرنکلی آپ کو بتاؤں تو بہت ہی کم ہوتا ہے چھ مہینے میں آپ کو کوئی بھی جوب نہیں مل سکتی اس کا ریزن یہ ہے کہ عام طور پر یہاں پر یورپ میں اور یوکے کی جو کمپنیز ہیں ان کا ہائرنگ پروسس تھوڑا سا سلو ہوتا ہے اور اس ہائرنگ پروسس کے سلو ہونے میں آپ کو پانچھے مہینے لگی جاتے ہیں اور اس دورانے میں آپ کا جو ہے وہ ویزا باہر رہی آتا ہے اور آپ کو واپس جانا پڑتا ہے دوسرا ہے جب کیونکہ آپ کو پارٹ ٹائم کام کرنا علاو نہیں ہوتا تو آپ اپنا گزارہ کیسے کریں گے آپ کو اپنے ساتھ لائے ہوئے پیسوں میں سے ہی روزانہ خرچ کرنا ہے کرایا دینا ہے کھانا کھانا ہے تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اور اگر آپ کی چھ مہینے میں جوب نہیں ہوتی تو ٹوٹل لاؤس ہو گئے آپ کا یہاں پہ آنے کا رہنے کا کھانے کا وہ سارا لاؤس کر کے آپ نے اپنے ملک پا پہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ڈیفرنس یہ ہے چونسن کاٹے کے اندر کہ آپ جو ہیں وہ اس ویزا کے اوپر چھ مہینے نہیں ایک سال کے لیے آتے ہیں ایک سال کا ویزا ہوتا ہے دوسرا آپ کو اس ویزا کے اوپر پیڈ ورک بھی علاو ہوتا ہے پارٹ ٹائم جب مطلب کہ آپ ہفتے میں بیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو بیس گھنٹے اگر آپ ہفتے میں کام کر سکتے ہیں تو آپ آسانی سے اپنا ایک چھوٹا سال شیرنگ کا اپارٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کھانا پینا پیا پوٹ کر سکتے ہیں اور سب سے مزے کی بات ہے ایک سال ویسے تو بہت ہوتا ہے جوب دھوننے کے لیے اگر پھر بھی مزے کی بات ہے آپ کو ایک سال میں جوب نہیں ملتی تو آپ اپنا ویزا دو سال کے لیے مزید ایکسٹینٹ کرا سکتے ہیں لیگل ہی اس کی اوپر تو مطلب تین سال کا ایک طرح سے یہ ویزا ہو گیا اب اگر کسی کو تین سال نے بھی جوب نہیں مل رہی دوستو تو پھر تو اس کو سوچنا چاہیے کیونکہ تین سال کے اندر تو جوب انسان کو مل ہی سکتی ہے تو ہر طرح سے ہو گئے نا سیکیور تو اب یہاں تک سن لیا سیکیور ہو تو اب ویڈیو کا آگے لے بھی چاہیے اچھا اب سب سے پہلے دوست بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم اس ویزا پہ آ بھی گئے ہمیں جوب بھی مل گئے لیکن ہم تو چاہتے ہیں ہمیں نیشنیلیٹی مل جائے ہمیں پی آر مل جائے سیٹلمنٹ مل جائے تو اس کا کیا پروسس ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ویزا کے اوپر آپ یہاں پہ آکے پی آر مطلب کہ بلو کارٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ آکے اپنا ورک اسٹیٹرز بھی لے سکتے ہیں پی آر کے اوپر آپ کو 21 مہینے لگتے ہیں مطلب بلو کارٹ کے اوپر آپ کو 21 مہینے لگتے ہیں اپنی پی آر ملنے کے لئے اور اس کے بعد آپ 5 سال یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ یہاں کا پاسپورٹ بھی اپلائے کرتے ہیں اور ورک ویزا کے اوپر 33 مہینے لگتے ہیں اور 33 مہینے کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے اور اس کے بعد 5 سال آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو آپ کا پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے تو یہ دونوں سوالوں کے جواب بھی آپ لوگوں کو مل گیا کہ اگر آپ اس ویزا کے اوپر آتے ہیں تو کیا آپ جوب کر کے واپس سلے جائیں گے یا اگر آپ لائف ٹائم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ بھی رہ سکتے ہیں تو دو چیزیں کلیر ہو گئی آپ کی کہ آپ اس جوب کی ویزا کے اوپر آکے یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ جوب بھون بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا گزارہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب دوستو اب باری آیا تھی ہے کہ اس ویزا کے لیے آخر ریکوائرمنٹ کس کس چیز کی ہے کہ میں الیجیبل ہو جاؤں ویزا اپلائے کرنے کے لیے تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے اس کے لیے کہ آپ جو ہیں وہ آپ یا تو بیٹھرز کی ڈگری ہو آپ کے پاس یا آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو یہ دو ڈگری اگر آپ کے پاس ہے نا دوستو تو آپ کے سارے سٹیپس کم ہو گئے اور اگر ان کیس آپ کے پاس یہ دو ڈگری نہیں بھی ہیں تب بھی دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے دو سال کا تو آپ تب بھی اس کے لیے اپلائے گا سب سے وہ جرنی تھوڑی سی لمبی ہوگی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس بیسلرز کی یا ماسٹرز کی ڈگری ہے ان کا تو پہلی ریکوائرمنٹ ہوگا یہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے وہاں کا جرمن ای ون لیویل کا کورس کیا ہوا ہو یا پھر آپ نے آئلس اٹیم کیا ہوا ہو اور آپ کے بینڈ وہ 5.5 سے 6 کے بیچ میں آؤں اب 5.5 سے لے کے 6 کے بیچ میں بینڈ لانا ایک وہ بندہ جس نے یونیورسٹی میں پڑھا ہو میرے خیال سے دوستو مشکل نہیں ہے تھوڑی سی بھی پرپریشن اگر وہ کرتا ہے تو بہ آسانی وہ اتنے بینڈ لے کے آجاتا ہے تیسے نمبر پہ دوستو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پروف آف فنڈز ہونا چاہیے مطلب 12,334 یوروز جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک آکاؤنٹ میں ہونے چاہیے جو آپ شو کریں گے کہ آپ وہاں جا کے اپنا رہنے کھانے پینے خرچہ اٹھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ٹیمپریڈی پارٹ ٹائم جوب لیٹر ہونا چاہیے جو کہ خود مشکل ہے پاکستان سے بیٹھ کے اپلائے کرنے میں لیکن اگر پھر بھی وہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اور تیسرا یہ کہ جرمنی سے کوئی آپ کو سپونسر کر دے کہ آپ وہاں پہ آ جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اگر جرمنی سے کوئی سپونسر کرتا آپ کو تو آپ میری یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دوستواتے ہیں جب آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے anabin.kmk.org پہ اس کا میں لنگ آپ کو ویڈیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوی چیزیں آپ اپنی requirement list کے ساتھ match کر دیں گے اب آپ کے پاس کون کونسی چیزیں آگئیں آپ کے پاس اپنا IELTS آگیا proof of funds آگئے آپ کی university آگئی آپ کا course آگیا اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کی degrees اور آپ کی transcript جنگی جو main requirement تھی وہ ساری چیزیں ہوں گئے یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد آپ نے اپنے appointment لینا ہے اور appointment لے کے آپ نے اپنے document submit کروا دیرے appointment لینا اور document appointment کروانے کے بارے میں میں آپ کو detail video الگ سے بنا کے guide کر رہا ہوں گا سب سے پہلے یہ guide کر رہا ہوں کہ آپ کی requirement کیا کیا ہے apply کرنے کے لیے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں apply بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اب دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس degree نہیں ہے بلکہ diploma ہے دوستو ان لوگوں کے پاس diploma ہے ان لوگوں کو 6 point score کرنے ہوتے ہیں اب یہ point system کیسا ہے اگر آپ یہ ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں Germany کی carrier opportunity visa کی ہوتا ہے کہ آپ کا دو سال کا جو diploma ہے وہ ہو اس diploma کو آپ نے جو ہے وہ وہاں سے verify کروانا ہے Germany سے then آپ کے پاس 5 سے 7 سال کا working experience ہونا چاہیے then جس طرح سے آپ چیزیں بڑھاتے ہیں سے مثال ہے آپ اور آپ کی وائف دونوں ایک ساتھ apply کریں تو آپ کو ایک point مجید مل جائے گا اسی طرح سے اگر آپ کے پاس experience ہے تو آپ کو ایک point مجید مل جائے گا آپ کے iELTS پر بینڈ اچھا آئے تھے تو آپ کو ایک اور point مل جائے گا اس طرح کر کے آپ کو 6 points total match کرنے 6 points آپ کے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی بہ آسانی visa apply کر سکتے ہیں جب نہیں تو دوستو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو guide کیا کہ کس طرح سے آپ اپنی ایک profile complete کر کے apply کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یاد یہ visa میرے کام کا ہے اور اب آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس visa کو apply کیسے کریں تو میں آپ کو کمپیٹر پر لے کے جا کے پورا step by step سمجھاؤں گا لیکن مجھے comment section کے اندر بتائیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے بہت میند لگے گی اگر میرے پاس کم سے کم بھی کوئی 1500 viewer ہو جو مجھے یہ بولے ہاں بھئی ہمیں یہ دیکھنا ہے تو میں ضرور آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بناؤں گا I hope so یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھ سے 1 to 1 consultancy کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں contact کر سکتے ہیں 0333 3599811 پہ اپنا بہت خیال لکھئے گا السلام علیکم